نمسکر ساتھیوں میں ہوں روکی سنگھ اور آپ دیکھ رہا ہے میرا چینل روکی پپٹی ٹو کارڈز میجک سو تو آج میں آپ کو دکھا کر نہیں بلکہ سنا کر چھبیسہ ٹرک کے بارے میں بتاؤں گا تو یدی آپ سننا چاہتے ہیں تو اپنے کانوں میں ائر فون کا استعمال کریں اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں تو چھبیسہ ٹرک میں کیا ہوتا ہے کیسے کیا کرتے ہیں کیسے لوگ آپ کو بیپ کو بناتے ہیں کیسے آپ کو لوٹ لیتے ہیں کیسے چیٹنگ کرتے ہیں تو اس بیسے میں آج میں چرچہ کروں گا پوری ڈیٹیل تو آج میں ٹرک سکھاؤں گا آپ کو چھبیسہ ٹرک اور کیسے سکھاؤں گا بول کر تو سنیے دھیان سے چھبیسہ ٹرک کا یوز ہوتا ہے اندر باہر کھیل میں چاہے آپ کٹ پتہ کھیل رہے ہیں یا مانگ پتہ کھیل رہے ہیں یا کھیچ پتہ کھیل رہے ہیں ان تینوں میں ہی کام کرے گی چھبیسہ ٹرک تو چھبیسہ ٹرک میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے تو آئیے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتے ہیں اپنے پاس کارڈس آب ڈیک جس میں ہوتے ہیں آپ کے فیپٹی ٹو کارڈس فیپٹی ٹو کارڈس کے اگر ہاف کرتے ہیں ہم تو ٹوینٹی سکس کارڈ اور ٹوینٹی سکس کارڈ دو پارٹ بنائی جاتے ہیں دونوں پارٹ کو الگ الگ رکھ لیتے ہیں اور دونوں پارٹ میں آپ کو روبر بینڈ کا یوز کرنا پڑے گا روبر بینڈ سے روبر بینڈ کونسا والا جو نوٹوں پر نوٹوں کی گڑڈی جو بانتے ہیں نا وہ روبر بینڈ اس کو آپ اچھے سے اس کو باندھ لیں گے بینڈ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہوگا یوز آپ کے ریت مال میں ریت مال کیا ہوتا ہے سینڈ پیپر جو کی دیوال پر گستے ہیں اس کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو ریت مال خریدنا ہوگا تو ریت مال کہاں سے خرید ہوگے آپ ہارڈ ویئر کی دکان پر جا کر تو ریت مال آپ کو خریدنا ہے تین سو بیس نمبر تین سو بیس نمبر کیوں کیونکہ وہ باریک ہوتا ہے اگر اس سے بھی باریک لیں گے تو اور بھی اچھی گڑڈی بنے گی آپ کی تو باریک والا آپ کو سینڈ پیپر خریدنا ہے لے کے آنا ہے گھر پہ اور اس سینڈ پیپر کو آپ کو لپیٹنا ہے ایک پلاسٹک کے پائپ میں اور اس کو آپ رور وینڈ سے باندھ لوگے اچھے سے ٹائٹ آپ کیا کروگے جو دو پارٹ الگ الگ کیے تھے آپ نے کارٹس کے پتوں کے تو ایک پارٹ کو الگ طریقے سے گھسیں گے اور دوسرے پارٹ کو الگ طریقے سے گھسیں گے کس سے گھسیں گے سینڈ پیپر سے ریت مال سے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کیسے گھس ہوگے کہاں گھس ہوگے تو میں بتاتا ہوں آپ کو دونوں پارٹ میں سے ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی سکس کارڈ کا ایک سیٹ لیا تو سب سے پہلے گھسیں گے اس کو بیچ میں بلکل گڑی کے بیچ و بیچ میں گھسیں گے اور کتنی گھسیں گے جب دونوں طرف جو رور بینڈ لگی ہوں گی ان کی بیچ میں گھسیں گے آپ ٹھیک ہے ایک بار اوپر سے گھسنا ہے اور ایک بار نیچے سے گھسنا ہے اور پھر اس کو پلٹ کر پھر اوپر سے گھسنا ہے پھر نیچے سے گھسنا ہے یہ آپ کی بن کے complete آپ اس کو پلٹ لو اسی پارٹ کوئی بلکل اسی پرکار اوپر سے نیچے گھسنا ہے نیچے سے اوپر گھسنا ہے پھر گڑی کو پلٹ لو اور پھر اوپر سے پھر نیچے سے تو دونوں طرف گڑی کو دونوں طرف آپ کو گھسنا ہے اور اچھے سے گھسوگے دو چھر بار گھسوگے تب آپ اچھے سے صافہی لا پاؤ گے کیونکہ جو گڑی بنانی آتی ہے گڑی بنانا سیکھتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے دو چھر گڑی آپ کی خراب ہوں گی لیکن آپ سیکھ جاؤ گے تو سب سے پہلے گڑی کیسے بنانی آپ کو جیادہ گھسنی ہے گیری گھسنی ہے آپ جیادہ گھسوگے ڈیپ گھس ہوگے تو آپ جلدی سیکھوگے کیونکہ آپ شروع شروع میں اگر آپ شروع شروع میں اس کو تھوڑا سا گس ہوگی تو آپ خود ہی کام نہیں سیکھ باؤگے جب آپ کا سیکھ جاؤگے جب آپ کاریگر بن جاؤگے اچھے صفائی آ جائے گی آپ کے آت میں تب آپ بلکل تھوڑا سا گس ہوگے اور بلکل آسانی سے آپ سارے کام کر لوگے ٹھیک ہے ساتھی ہو تو ایک پارٹ بن کر تیار اس کو الگ رکھ لو اب دوسرے پارٹ پر اٹھائیں گے اس کو بھی روبر وینڈ سے باندھیں گے یعنی کہ پہلے سے بندہ ہوا ہے یا پھر باندھ لو بعد میں اور یک اور بات یاد رکھنا جو 52 کارٹس کے علاوہ جو جوکر آتے ہیں کسی میں دو جوکر آتے ہیں کسی میں تین جوکر آتے ہیں ان میں سے ایک جوکر اوپر رکھ لینا ہے اور ایک جوکر نیچے رکھ لینا ہے گڑی کے ٹھیک ہے ساتھی ہو سمجھ رہے ہو نا جو میں بول رہا ہوں روبر وینڈ سے باندھ لینا ہے اب جو ریت مال ہے نا اس کو پکڑیں گے ہاتھ میں اور اس سے گسیں گے اب یہ والے پارٹ میں کہاں گسیں گے تو یاد کرو پہلے والے پارٹ میں کہاں گسا تھا بیچ میں گڑی کے بیچوں بیچ میں گسائی کری تھی پہلے پارٹ میں تو دوسرے پارٹ میں کہاں کرو گے آپ کورنر پر جو گڑی کا کورنر ہوتا ہے اس پر آپ گسائی کرو گے ٹھیک ہے ساتھی ہو جب اچھے سے گسائی ہو جائے گی تو سنو سنو جو دوسرے پارٹ میں ہم گسائی کر رہے ہیں کونے پر اس میں دو پرکار سے آپ گسائی کر سکتے ہیں یا تو آپ چاروں کورنر کو گسو یا پھر دو کورنر کو گسو جب آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ چاروں کورنر پر گس سکتے ہیں اور جب سیکھ جاؤگے تب آپ دو کورنر پر گس کر کام چل جائے گا پہلی بار آپ گڑی بناو گے تو آپ کو کم سے کم لگے گا آدھا گھنٹہ تیس منٹ لگیں گے جب آپ سرو سرو میں بناو گے فرس ٹائم اور ایک سمیں ایسا آئے گا صرف آپ کو پانچ منٹ لگیں گے پوری گڑی بن کے تیار ہو جائے گی تو اس سمیں کے لئے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی بار بار پریکٹس کرو گے اچھے سے تو پھر آپ اچھے سے اپنی گڑی کو بنا پاؤ گے تو اس کو بولتے ہیں چھبیسہ گڑی ابھی آپ پوچھیں گے تو سر وہ چھبیسہ گڑی میں چھبیس چھبیس کونسے پتے نکال لیں ہیں اس میں آپ کوئی بھی پتے نکال سکتے ہو پھر بھی آپ کنفیج ہوتے ہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میں کونسے پتے نکالوں تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں دیسے ایک پارٹ میں نکال لو اکہ دگی پنجہ اٹھا گولام بیگام یہ نکال لیا اور باقی بچے ہوئے پارٹ میں آپ کو وہ نکال لیں ہیں دوسرے والے دوسرے والے کونسے جیسے ان کو چھوڑ کر اکہ دگی پنجہ اٹھا گولام بیگام کو چھوڑ کر جو پتے بچی ہوں گے وہ دوسرا پارٹ بن گیا یہ پہلا پارٹ بن گیا اب اس میں کیا ہوگا کہ جوکر کا پتہ بھی ہوتا ہے اس کو جوکر کا پتہ بھی ہوتا ہے کوئی کوئی تو اس کو ایک نمبر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اندر آئے گا یا باہر جائے گا تو اس کو بولتے ہوں چور پتہ تو چور پتہ کے لئے آپ کونسا یوز کروگے جیسے میں بتا رہو ہیلپ کر دیتا ہوں آپ تگی تین نمبر اس کو چور پتہ کی روپ میں آپ یوز کروگے تو تگی کا یہ رہے گا دو پتے یعنی کہ دو دو پتے دونوں پارٹ میں آپ کو مکس کرنے ہیں ایک پارٹ میں آپ لال کر لو دوسرے پارٹ میں آپ بلیک کر لو ٹھیک ہے ساتھی وہ سمجھ رہے ہو ساری بات تو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو چھبیسہ گڑی کو کیسے بناتے ہیں بول کر بتایا میں نے اس طریقے سے تو ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو چھبیسہ گڑی کو کیسے بناتے ہیں گتے والی یا کاغج والی اور اس میں چار پارٹ ہوتے ہیں پہلا پارٹ ہوتا ہے گڑی کو بنانا دوسرا ہوتا ہے گڑی میں سے پتے کھینچنا چوتھا پارٹ ہوتا ہے گڑی کو فینٹ لگانا یا بھرنا چوتھا پارٹ ہوتا ہے گڑی میں پلٹ مارنا یا لائن چینج کرنا چار پارٹ میں سے پہلا پارٹ میں نے آج آپ کو بتایا دوسرا پارٹ میں اگلی بیڈیو میں جلد لے کر آتا ہوں اگر میرا بوئیز بیڈیو آپ کو پسند آیا تو میں دوسرا بیڈیو جلدی بناتا ہوں آپ کمنٹ کر کے بتائیے کیا میں دوسرا بیڈیو بناوں اگر آپ کو پسند آیا اگر یہ بیڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں اور کمنٹ میں جلور لکھیں ساتھی ہو تب تک لے دنباد گڑ نائٹ